موسیقی موسیقی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین موسیقی برادران اگرامی و مجد جان فضا آپ بانی تحریک من حاج القرآن حضرت العلامہ پروفیسر داکٹر محمد طاہر القادر کی زبان حق ترجمان سے سن چکے ہیں ان کی زبان مبارک سے آپ نے یہ خوشخبری سنی آپ کے بے قرار روحوں کو تسکین میری آپ کے بے چہن دلوں کو سکون نصیب ہوا اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے اس مردود کے باہلے کے چیلنگ کو قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک وہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور اس فتح سے علاوہ یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میرے بکھرے ہوئے بندے پھر اسلام کے جھنڈے کی نیچے یک جان ہو کر متحد ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو ہماری تقدیر بدل دے گا جو ہماری سنویشی تسنت کو بیدار کر دے گا جو ہمارے دشمنوں کے سارے منصوبوں کو خاک میرا دے گا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم متحد ہوئے لیکن جب وہ موقع گزر گیا ہم تصویر کے دانوں کی طرح پھر بکھر گئے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ہم متحد ہوتے تھے وہ وقتی ضرورت جب پوری ہو جاتی تھی تو ہم پھر علا گرہ ہو چلے جاتے تھے ساکمال یہ ہے کہ اس وقت صرف اتفاق ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی ایک بنیاد ایسی مستحقم اور معجن کا بھی گئی ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ شیطان کبھی بھی ہماری صفوں میں امتشار فیدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اور میں خاص طور پر اپنے رب کریم کا سراپا شکر مند ہوں کہ اس نے مجھنا چیز کو یہ شرف بخشا اور میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کرنے کی مجھے اجازت دی کہ وہ مستقم منصوبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے میں وہ منصوبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امید ہے آپ ہور سے سنیں گے اور سننے کے بعد جس طرح ہنے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد سکون نے تلوی نصیب ہوا تھا اور غارے سامنے وہ شکوک اور شباہت کے جتنے بادل تھے وہ سب کے سب سچ گئے تھے امید ہے وہی تأثر آپ کے دل میں بھی پیدا ہوگا اور ان اس فارمولے کو سن کر آپ کے دل میں بھی یقین ہوگا کہ یہ اتحاد جس کا آج اس مبارک رات میں اعلان کیا جا رہا ہے یہ وقتی نہ ہوگا یہ عارضی نہ ہوگا بلکہ مستحقم ہوگا فائدات میں تو اب آپ اس فارمولے کو سمات فرمائیے اس میں غور فرماتے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر کستے کام بخشے ہماری دستگیری فرمائے اور ہمیں شیطان کی وشوصہ اندازیوں سے محفوظ رکھیں اس کی پہلی شک یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتاً اجتناب کریں جس سے شانِ علوہیت کی تنقید اور عقیدہ توحید کے مجروح ہونے کا الزام آتا ہو سب سے پہلے جو شک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم کوئی خطیق کوئی وائد کوئی مصنف کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کہ شانِ علوہیت کی تنقید ہوتی ہو یا عقیدہ تورید مجروح ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہو نمبر دو تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتاً اتناب کریں جس سے کسی کسی بھی درجہ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ احانت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا بھی شائبہ یا امکان پیدا ہوتا ہو کیونکہ تمام مقاتب فکر متفق ہیں کہ ایسا کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا ہے تو اس بات سے بھی سب علماء کا اور سب سرکوں کے حادرین کا اتفاق ہوا تیسری شخص یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتاً اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ صحابہ کرام اور ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تنقیص و احانت یا تانو تشنی کا پہلی نکلتا ہو نمبر چار تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتاً اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ سلف سالحین اور یا اکرام آئمہ دین اور شاعر دین میں سے کسی کی تنقیص و احانت کا پہلی نکلتا ہو اور کسی بھی مقاتب فکر کی دل آذاری اور مذہبی جذبات مجروع ہوتے ہوں نمبر چھے تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایک دوسرے کے مسئلے کے اقابرین اور معاصر علماء کا نام لے کر ان کی تحقیب اور تانو تشنی سے کلیتاً اجتناب کریں نمبر سال تمام مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین مصبت انداز سے اپنے اپنے موقف اور نقطہ نظر کا پرچار کریں اور دوسرے مسئلے پر تحریرن یا تقریرن تانو تشنی کے طریقے کو ہرگز نہ اپنائیں اجمعین کے لیے تنقیس اور احانت اور تانو تشنی کا پہلو نکلتا ہو نمبر پان تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایسی تقریر اور تحریر سے کلیتاً اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ صلف سالحین اولیاء اکرام آئمہ دین اور شاعر دین میں سے کسی کی تنقیس اور احانت کا پہلو نکلتا ہو اور کسی بھی مقبع فکر کی دل آزاری اور مذہبی جذبات مجرور ہوتے ہو نمبر چھے تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین ایک دوسرے کے مسلک کے اقابلین اور معاصر علماء کا نام لے کر ان کی تحقیر اور تانو تشنی سے کلیتاً اجتناب کریں نمبر ساتھ تمام مقاتب فکر کے علماء خطباء وعیدین اور مصنفین مصبت انداز سے اپنے اپنے موقع اور نقطہ نظر کا پرچار کریں اور دوسرے مسالق پر تحریر یا تقریر تانو تشنی کے طریقے کو ہرگز نہ اپنائیں اور نہیں کسی مسئل کا نام لے کر اس کی تضلیم کریں نمبر آٹھ تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء اور وعیدین مخصوص مذہبی ایام و مواقع مثلاً ملاد النبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عاشورہ محرم وغیرہ پر ایسی فضاء پیدا کرنے سے سختی سے اتناب کریں جس سے بیل مسالق کشیدگی یا ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہو اور دوسروں کے مذہبی جذبات مجروع ہوتے ہوں نمبر نو تمام اسلامی مقاتب فکر کے کم از کم تین تین عقابر علماء جن کی اپنے اپنے مسلق میں دینی اور علمی حیثیت مسلم ہو پر مشتمل ایک مرکزی سپریم کونسل تشکیل دی جائے یہ کونسل مذکورہ بالا شکوں کی جزیاد تیہ کرے اور جملہ مسالق میں اس کی تنفیذ کی کوشش کرے اس کونسل کا سیمائی شش ماہی اجلاس ہو جس میں انحراف کرنے والے کسی بھی مطبع فکر کے عالم اور اس پر عمل ضرامت کرایا جا سکے یہ اگہت اہم شک ہے کہ ہم اصول تو بنانیتے ہیں لیکن جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ہمیں فراموش ہو جاتے ہیں کوئی کچھ کرتا رہے کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہوتا جس سے ہماری ساری کوشش خاک میں مل جایا کرتی ہے تو اس سے اس کے سبباب کے لیے یہ شک داخل کی ہے کہ سپریم کونسل کا جل تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد مناقض ہوگا اور اس میں اگر کسی آدمی نے اس اصلابے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ واقعہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس آدمی کا محاسبہ کیا جائے ہائے وہ عالم ہو وائد ہو مقرر ہو یا مصنف ہو نمبر دس تمام اسلامی مقاطب فکر کے ہنگامی نوعیت کے نزائی معاملات نکتانے کے لیے یہی سپریم کونسل مسالحتی کمیشن کا کردار بھی ادا کرے صوبوں زلوں اور شہروں کی سطح پر بین المصال تمام نزائر اور پر نہ صرف متنادع فی امور کو بطریق احسن نکتائے بلکہ شہری امن کو برقرار رکھنے اور مذہبی ماحول میں خوشگواری کی فضاء کو فروغ دینے کے لیے بھی دائیما مناسب اقدامات کرتی رہے نمبر گیارہ تمام اسلامی مقاطب کے اساتذہ یہ ایک اور نئی شک ہے تمام اسلامی مقاطب فکر کے اساتذہ علماء اور طلباء آپس میں ایک دوسرے کے دینی مراکل اور جامعات کا دورہ کیا کریں تاکہ باہم ملاقات اور تبادر خیال سے ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور آپس میں قریب تر ہونے کے مواقع میسر آئے اس کوشش سے ایک دوسرے کی جسمت پائی جانے والی بہت سی غلط سہمیوں کا خود بخور کزالہ ہو جائے گا اور باہمی تحمل نحاظ اور رواداری کی فضاء پیدا ہو جائے گی بہت سی غلط سہمی سنی سنائی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کبھی تحقیق کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی کہ کسی نے یہ بات کی دی ہے یا نہیں کوئی اڑتی ہوئی خبر آئی کوئی افوا سنی اور جذبات کی روح میں بہ گئے اور فساد برطا کر دیا تو اس کی ازالہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علماء کران اور طلبہ ایک دوسرے پر تباگلے اخیال کریں تاکہ وہ غلط پہنیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کا امکان ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں حق یقین ہو جائے کہ جس طرح ہم لیل کے خلوص سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نزا ختم ہو جائے اور ہم متحد ہو کر کفر اور باطل کا مقابلہ کریں ہمارے دوسرے دوست بھی اس فکر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور برابر کے شریک ہیں وہ ہم سے کسی طرح بھی کم تر نہیں آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاطب فکر اجتماعی طور پر ایسے اقدامات کی طرف توجہ کریں جس سے دین کے اجتماعی قوت کے فروغ اور دشمنان دین کی ریش دوانیوں کے اجتصال کی کوشش سمر آور ہو سکے یہ صرف آپ نے بار بار لفظ سنے ہیں کہ علماء مقررین مصنفین وغیرہ وغیرہ کے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ان حضرات کی ذمہ داری ہے اور یہ سارے بات کے جواب دیں کہ آمن قائم کریں بلکہ اس میں عوام کبھی ہم سب کبھی داخل حصہ ہے کہ ہم بھی ان کوششوں کو کامیاب کرنے میں اپنا حصہ دا کریں اپنی کوشش صرف کریں تاکہ کسی سطح پر بھی برگوانی جنم نہ لیں اور نوم سے پیدا ہونے والے مسائل قوم کی اقصانیت کو قوم کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکے تو اس میں آپ کو بھی تمام عوان کو بھی صریح کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ تمام کے تمام جو ہیں اس کام میں علماء کا حاصل بٹائیں گے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے لیے وقتا فوقتا مشترقہ اجلاس اجتماعات سیمینار اور کانفرنس مناقض کی جاتی رہے تو اس کا نتیجہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ سپریم کانسل اپنے احتمام کے مختلف مقامات پر سیمینار مناقض کرے گی اجلاس مناقض کرے گی کانفرنس مناقض کرے گی جس میں تمام مقاطب شکر کے معذر علماء شرکت کریں گے اور آپ بھی شریک ہوں گے اور تمام کی اجتماعی کوشش سے یہ منصوبہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور جس کتنا فساد کا ہم شکار رہے ہیں جس نے ہمارے ذنوں کو پرادندہ کر دیا جس نے ہمارے دنوں کو پریشان کر دیا جس نے ہماری آنی والی نسل کو اپنے دین سے بیگانہ بنانے کی طرف قدم اٹھایا یہ تمام کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کی محبانی ہوگی سرطار دعالم کی نظر کرم ہوگی اور آپ ادرات کا خلوص اور آپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو یہ کاروان اپنی منزل مراد تک ہو جائے اور ان کا احتمام بھی مرکزی سپریم کونسل اور اس کی انتابع دیگر صوبائی زلی اور شہری کونسل کے ذریعے ہو تو یہ ہے وہ بارہ نکات جن پر یہ فالمولہ مشتمل ہے اور میرے خیال میں تمام وہ امور جو ہمارے نزا کا جھگڑوں کا اختلافات کا اور اخترافات کا باعث بنا کرتے تھے اس فالمولے میں ان تمام کا احاطہ کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر حضرات کو توفیق اطاف فرمائی اور سپریم کونسل نے اپنا فرد خوش اسلوبی سے انجام دیا تو آئندہ اس پاکستان کی زمین میں کوئی بھی فرقہ وارانہ نظام ہوگا اور کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی مرے گا کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شرکے کا اپنا نظام مصطفیٰ ہے ہر ایک شرکے کا اپنا شریح نظام ہے شریح قانون ہے ایک ملک میں چار قانون تو نافذ نہیں ہو سکتے تو ہم اس اتفاد اور اتحاد سے ان لوگوں کے ممی لگان دیں گے ان کو بھی خاموش ہونا پڑے گا اور یہاں بغیر کسی رکاوٹ کے نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہوگا اور ہمارے گھروں کی صفحوں میں بھی اتحاد اور یقان پیدا ہوگی اللہ ہمیں اس مقصد عظیم میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ صورتحال کا دوہی ہے یقین اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ان اپنے بندوں پر جنہوں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی عقیدہ پر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان خنداشوں کے چینل کو بڑی شجاعت ترہ 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 کے اعلانات سے ان کو کہا کہ وہ آئیں اور آخر جو مباہلے کا چینل انہوں نے دیا ہے ہم اس چینل کو قبول کرتے ہیں اور جو اس مباہلے کا طریقہ ہے اس پر آ کر عمل کریں مجھے پیسی دفعہ جرمینی میں جانے کا اتفاق ہوا تو فرین یا ہاتھوں میں بھی یہی پنچنٹ سے جن پر مباہلے کا عنوان لکھ ہوئے تھا تو وہ کہنے لگے آپ معلوم ہے ہمارے امام صاحب نے آپ اپنے خلیفے کو امام کہتے ہمارے امام صاحب نے آپ کو ایک چیلنج دیا ہے مباہلے کا کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں بڑے بے خبر ہیں بڑے نادان ہیں ہم نے دھکتہ بھی تھا آپ کے امام کا چیلنج قبول کر لیا ہے اخبارات میں صحار شائعہ ہو چکے ہیں اور مطلب خادری صاحب نے اپنے دستوں سے اخبار کے فرنڈ پیج پر اس کی قبول سے اعلان کر دیا ہے اور ان کو بدری کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتایا ہے جب اس طرح تم نے قرآن کی استعمال کی ہے تو اس پر عمل اس طرح ہوگا جس طرح قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے آپ کی من مانی تشریح ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عزمین تعالی آ جاؤ ہم بھی میدان میں آئے تم بھی میدان میں آؤ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے خریمی رشتلار کے ساتھ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں جب ہم دونوں جمع فریق ہو جائیں سنما نفتح جمع مسخ مسخ ہے کہ ہم دونوں فریق مل کر اللہ تعالی کی جنا مل تجا کریں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو 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 اس پر تیری پھٹکار ہو اس پر تیری لانت ہو مباحلے کا وہ لفظ جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے اس کی تشریف قرآن نے خود کی ہے یا تو اگر مرز نے یہ تعصق نہیں کی تو اس نے یہ لفظ استعمال چھوٹیا اور اگر اس لئے غلطی کی ہے تو اس کی سزا وں سے بگنی پڑے گی ہم اس کا بہار انتظار کریں گے اور انتظار اگر وہ نا آیا اگر وہ نا آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ساری دنہ کو معلوم ہو جائے گا یہ جوٹا تھا جوٹا ہے کوئی آدمی بھی اس کو نبوت تا اس کے بارے میں تصور کرنے کے لئے تو میں آپ کو یہ خوش خبری سنانے کے بعد آپ سے اجازت جاتا ہوں اس کی میرے بات بڑے بڑے جئی دولمائے کرام ہیں جو اظہار احر کریں گے میں آپ کو مبارک دینے کے لئے یہ خوش خبری سنانے کے لئے اس کی تصیلات بتانے کے لئے آپ کی خدمت میں سندر امہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ سبارک تعالیٰ حضرت قبلہ قاضی صاحب کی عمر دراز فرمائے ان کی کوش میں برکت فرمائے ان کی نسائی کو مشکور فرمائے اور ان کی قیادت میں اس تاروان ملت کو اپنی بدلے مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے وعافر دعوانہ انہیں سوز عزیز اب قائد تحریک منحاج القرآن قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد تحر قادری صاحب کے شتاب سے پہلے آف کتاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زیاد امت مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ العظہری صاحب کو کی بتشریف لے آئیں اور اپنے گران قدر خیالات سے کانفرنس کو نوازیں 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 سالت اجرد محمد حضرت ایپل شریعت بینچ آپ پین کو آپ پاکستان کے جسٹس ہیں محمد محمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم الانبیاء بالمبسلین وعلا آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله السمیر العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما کان محمد مبا احد من رجال کم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء علیم صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسول نبی الامی کریم ونحن وعلا ظارک من الشاہدین وشاکرین قطب اللقاب سید السادات فخر خانواد غسل وراء حضرت سید طاہر الہدین صاحب حضرت الالامہ روح تحریک من حاج القرآن پروفیسر محمد طاہر القادی صاحب سفحر علم و معرفت کے تابندہ ستاروں برادران اسلام جس موضوع پر مجھے انہار خیال کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم مبو میرے اسلامی کی بقا اور اس کے اعتقاد کیا تعلق ہے میرے کم علم اور قدمت بیانی ان قرآن کی فقاد تو یہ ہے کہ میں ناظر کروں اور اپنا قفل کے بلا پروفیسر صاحب کی نظر کر دوں میں میری نظر قبول نہ ہو پروفیسر صاحب نے فرما نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ کہنا ہو اس لیے میں آپ کی سما خرائشی کی جسارت کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جن دو بدل اسلام کا مقصر وقی قائم ہے اور چودہ ساتھ سے عباد ساتھ اظہر کا مردان جی سے مطابع کر رہا ہے وہ دو یا کچھ دو ایک عقیدہ توحید ہے اور دوسرا عقیدہ عقیدہ حتم و مدوبت ہے جس طرح ہم عقیدہ کو جیس کو پرک کر کے ممیلت ممیلت عقیدہ ہو جا سکتے بائیں کریں اگر حقیدہ اکنے مدوبت کو نگر انتاز کر دیں تو اگر عقیدہ عقیدہ ہمارا نشان نشان جائے گا بحقیدہ عقیدہ ہمارا رہن دیت مدوبت جائیں گے یہ تو اکیدہ ہے کہ میں عقیدہ ہمارا بلکہ ایک حقید حقیقت ہے کیوں کہ جس وقت نشان کا مدوبت عقیدہ سکتیل ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ جس میں سکتبرات ہیں جس میں سکتبرات ہیں جس میں یہ سکتبرات ہیں ان تمہاری عمارت کہیں وہ دن لوگ بھائیا کرتی ہیں عقیدہ عقیدہ ہوتے ہیں پہلے سکتبرات اور جس میں سکتبر کے مطابق 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 ہوگا کرتے ہیں سب تک لوگ سکتبر کے عقیدہ جس پہلے ہوگا کرتا ہے تو جس کو مطابق مطابق درہ خواہ پہلے تک جس جس کا تل سکتبر ہو کر کسی نی مطابق کرنے والے کے ساتھ پہ 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 آیا کرتا ہے اور اس کے لئے میں تہتا تو نہیں تھا کہ اپنے کا یا ذکر کرو میں مطابق کو سمجھانے کے لئے اس کو ذکر کرنا ناغوزیر ہے کہ ہمارے توم کی بات ہے اے جہانی میں جمعہ احمد قادی آئی میں دلوت کا دعوت کیا اس کے مہم دعوت کی دنی میں ان کے تصورات میں ان کے مطابق میں کیا تک جائی کیا تک کر آیا اس کے بارے میں میں اپنی طرح پر سرز کروں گا تو مہم دنی اس کو یہ کہا جائے کہ یہ خود سافت بات ہے میں اگر تک دنی کے الفاظ میں ان تخجیرات کا اظہار آس کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو ان کے مجروں کے ایک دماغ میں مذہب آجانی کے متعلق کیے تھے ان کے دماغ یہ حقیقت روز 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 کی جب آپ پر راضح ہو جائے گی کہ اس لئے اس لئے اس لئے ایک دنی دنی اس لئے اس لئے اس لئے دنی دنی جس پر یہ بہت امارت اس لئے اس لئے دنی داکٹر ترپر داکٹر جس میں ایک تری خود امارت اور بنی ایک روز دانا تھا اس کی تری سپر ان سے بطی اشارت میں وہ سپنی رکھوٹ کی جئی میں ایک چھوٹا سائد تبا آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ سب سے اقراب برین اکرہ وہ اس وقت نہیں سو رکھوٹ پڑھ پران کر رہا جائے بات سب سے مسلمائی سب سے رواج سے سب سے دی جاتے ہیں بچا اوزاد ان کے ہم ان کی ہمدردی حافظ کرنے چلئے ہمیں ان کو رشوت دینے پتی ہے اور بچا اوزاد ان کے ساتھ فیاسی اتحاب کرنے کی کوئی سی بات ہے نتیجہ سے ثابت ہوئے ہمدی مسلمان اپنے راب کو ایک طرح سمیتے ہیں وہ راب رسول عرق کی مر ہو سکھا کے جی بات ہو راتے ہیں جو ہمدو مسلمہ پر سامنے ذات کی گاتے رہتے ہیں اگر انہیں کا پتر رہے تو ملچ ہمدو سان کلا ملچ عرق اس تاریخ مہار میں ہیڈی پہنپرس اور ہیڈی پہنپرس اور مہتبان وصن کو روٹ کریں نظر آتی ہے اور وہ ایک قادیانی یا جس میں کسر سے مسلمان قادیانی کو خبول کریں گے وہ ملچ باقت تطور کریں گے آخر ملچ محبت اور عقید تطور بن جائے گا قادیانی ساہی کی مسلمانی کے درمیہ اور مقبولیت اور عالمی اسلامی اتحار دور کر سکتی ہے تو ملچ نے جس نقوط کی آغاز کیا وہ پیچاتی جسے مسلمان کو خوشیت نہیں کنشی وہ خوشی کے چڑھا گوشن ہوئے اور تم ہم ہم نیز کی کرتا ہوا کہ وہ محمد رسی کا رولان ہم اپنے آغاز نقوط نقوط ہر نقوط 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 ہم نقوط نقوط جب قادیانی سکتوں کو تطویت ہو اتنی ہم قادماری کی اتنی محمد مصفح سے مصفح بھون جب کوئی ہندو اسلام قبول کرتا ہے ایک مسائل دیتے ہیں جو پہلی عقیدت محبت تھی وہ طرح منتقل ہو جاتی ہے وہ عقیدت کی حضرت کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی پہلی محبوب چیزیں اپنی اہمیت سے کلیتاً محبت ہو جاتی ہے اسی طرح جب مسلمان قاتلانی کو قبول کرتا ہے تو اس کا سارا محبت بدل جاتا ہے اس کی عقیدت قبول رسول اللہ کو قبر ہو جاتی ہے مکہ اور مدینہ صرف روائے کی طور پر اس کے لئے مقدس رہ جاتے ہیں کوئی قبول دنیا کے کسی ملک پر ہو وہ نہیں تکی حاصل کرنے کے لئے اپنا روح کا اہم ترکتا ہے قابل کی سرزنین نہیں نہیں اس کے لئے مجاتی سرزنین بن جاتی ہے اس طرح حقیدت یعنی آخر کا ہندوستان سے محبت کرنے لگے گا کیونکہ قابل کی عقیدت اور قبول کا مرکز ہے ہندوستان سے محبت ہے نیز قابل کی قابل کی قبول اور قبول نشین سارے ہندوستانی ہیں تم معلوم ہوا کہ جب لبوت کا مرکب میں عقیدت تقدیر ہوتا ہے جسے قبول کرنے والے قرمات کی تقدیر میں ہوتے بچی دن اور دن میں جو امتدار تختہ ہوتے ہیں ان کی ساری امارت میں مرکن ہو جاتی ہے وہ تارے تر ہی امتدار ہو جاتے ہیں جس طرح حقیدت اپنی زندگی بسر کی تھی اس کی محبت تعداد کرنے جاتا ہے اس کی حقیقت تعداد کرنے جاتے ہیں اس کے تصورات کلاب آئے جائے کرتا ہے وہ اپنے نبیت جو ہے یہ امت کی سلام تھی اور اس کی سالمیت کی زمانت ہے جبکہ امتدار ہوتے ہیں اس کی سینے سے لگائے رہیں گے اور جیسے ہوتے سجیدی کے امار اللہ تعالیٰ نے کنسیدی کے حفاظت کی اور امتدار ملاحق کو بھیجر اس جنبیت کو لکتیبہ پر بھار کر اور اس نے کو موم پر بھار کر آران کیا جبکہ امتدار ہوتے ہیں اس کی طرح مظاہرہ کرتے رہیں گے امت مسلمہ کو کوئی اپنی سی طاقت رخصان نہیں پہنچا سکتی لیکن جب ہم نے اس چیز کو قاملی بات کر دیا اور اس کے پر اپنے قائم کو بہتر ہوا نہ کیا تو وہ قبرات ہوگئے جس کی توقع اور مسلمان نے بھی پہت سکتا بلکہ ہی نہیں وہ اسلام کے دشمن ہے وہ آت رکھائے بیچے ہیں کہ لکتی قوت کو چاہ چاند لگیں گے اور جیسے ہوتے ہوئے ہوتی قومیت ہے اس کو دے ہوئے تو پرکی ہوگی اور فتحانوں کی عقیدت کا قبلہ جو ہے یہ پہل جائے گا تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدت وقت وہ بلیادی عقید ہے جس پر یہ اثر اکلام چوبار دوستان سے ہوادہ حواد پیدار کا مقابلہ کر رہا ہے اور پھر آپ کو معلومی نہیں ہے کہ پندک بیروں کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کسی مذہب کی بات کا کوئی بات پر نہیں تھا وہ کبھا کوئی بات نہیں تھا کسی دین کا پاپا بھی نہیں تھا انہوں نے فرم سے بھی بحیثیت سے اُس کا کوئی بات پر ہوں تھا لیکن کہ عقیدت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اس جوت پر نتی کی وہ بذوت پر فرمت بیانہ فرم کیس کی اور اُس کی سارے کا حضا بطیقہ پر رکھ دیا اور سارے حضر میں اِس نے تغفت رکھ دیا تو اُس کے دفاع کیلئے اُس کے دفاع کیلئے اُس کے دفاع کیلئے اُس کے دفاع پر اُس کے دفاع کیلئے اُس کا تغفت رکھ دیتا اسلام کے ساتھ اُس کا تغفت رکھ دیا سبر اِن عبو بابرد کے ساتھ اُس کا تغفت رکھ دیا اُس کی مرکزیت کے ساتھ اُس کا کوئی تغفت رکھ دیا اُسے یہ بطیقہ مدد ترقی کرے گا اسلام مسلمانوں کی کمک کام ہوگی ان میں انتشار اور سوٹ جائے گی ان کی کمک پر جائے گی اور یہ ہمارے غلام بطے پر اندبی بطے پر مجبور ہو جائیں گے جو کشکل ہوا کرتا ہے جس کے ہندو تو روح پتی تھی اسلام پتاکہ نہیں ہوسکتا تو سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بارک و تعالی نے حق نبیین بناتے بھیجا پھر کس سے اس کو محبت تھی انگریزوں سے محبت تھی وہ اپنے جنہوں نے عادت انتاق کی ساتھ اپنے قطعوں کو اپنے استعمار کی زنجیروں میں جکڑا اور ان پر وہوں مطابق کیے اور ان کی ساری عظموں پر بارت تو سرکر کوشش کی جس کے یہ حد و رائعے کی کوئی ضروریت نہیں یہ ان کے ساتھ سیدھے گا رہا ہے جب مرکزِ یعطیمہ پتنی ہوتا ہے خوشی اور انکر میں یاد بدل جاتا ہے شکت اور فتح کا تہمانہ بدل جا رہا سکتا ہے یہاں یہ جب انگریزوں کی ساتھ یہ ہونے داخل ہوتی ہے وہ یہاں جس کو فائل کیا کہ مجاہدہ نے فتح کیا تھا جو فتح اسلامی منلکت کا اس ساتھ بتایا رہا تھا جاتا کہ مجاہدہ نے اس پر فتح کیا تھا تو سوارے عالم اسلام میں ایک کیانے کے سوہ پتا تھی ہر فکلمان ترگیر تھا ہر فکلمان ترگیر تھا لیکن وہ امرضیم پتا فتح جس کے دروں میں کشیوں کے شادیانے بدھ رہے تھے اور بھوئی کے سکانگوشن ہو رہے تھے اتنے ہوتاں پر کشیوں منائے بھی اس باتی کو شکت کی فتح تصبر کریں جو انکرہ بہتر ہو اور انکرہ بہتر ہو اور انکرہ بہتر کرتا ہو جنہیں اسلام کی عظمت کو ڈبلک کی اٹھتی ہو وہ کبھی اسلام کا انکرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وقت مسلم کا وہ خیرتہ ہو سکتا ہے تو انہوں مختصر انکرہ کے ساتھ اپنی علماری ذات کو سمیتے لیے رکھتا ہوں تو وہ تاقیدہ جس ستیدے پر اسلام کا دار و مدار ہے جب تک ہم تک میں انکرہ بہتر کی جنہیں اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے جان کی حفاظت کرتے رہیں گے آپ کو معلومہ اپنے دیکھ میں جی اپنے دیکھ میں جی اپنے دیکھ میں جو اپنی مسائلہ کے ذات کے ساتھ اس میں کتنے جہلیوں کے صحابی شہید ہوئے تھے جیرے اکرام بہتر جانے شہادت ہوش کیا تھا اپنے دیکھ میں ساتھ دیکھ میں وہ آجِ قرآن تھے قرآنِ 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 کے نوکے جار کرنے والی پاکستیتی انہوں نے اپنی جانے والی ساتھ دیکھ میں سینے تکی کرا دیئے لیکن اپنے معدوب کی خط میں نے کموت کی شان پر آنچ نہیں آنے دی انہیں کی کتنیوں کے ساتھ کے آرسانِ قرآن کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکا اپنے دیکھ میں یہ حیرت رہے گی انشاءاللہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا ہاتھ میں بھی یہ طاہر و قادی پیدا ہوتے رہے گے جس اسلام پر چن کو بلند اڑاتے رہے گے جس کی آباد کے اچھا تب عارف و تعالی وہ تاپین بیدا کرے گا کہ رفتہ ہوئے مسلمان پھر آپ پر چنی ہوں گے لیکن یہ امت ایک پر چنی سے پھر میتنی ہو جائے گی یہ ایک پر چنی ہے جب وہ کسی کو ان پر رہن کرتا ہے تو ایتے افرام دیتا کر دیتا ہے جن کو وہ فرشش اور جازمیت عطا کرتا ہے کہ سارے سارے جب آپ کو اور سارے رکھنے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سبحرک و تعالیٰ کے ساتھ پانا کرتے ہیں کہ ہم تیرے پر میں ایک دیرے محبوب کے غلام ہیں کہ محبوب کے ہر قوم کی حفاظت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہمیں اپنے قوم کی حفاظت پر جانے لڑا دینا یہ ہی تو ہمارا مقصد ہے میں ایک دیتا سے اور جانت چاہتا ہوں وہ تک ہی انزام لگایا جاتا ہے اور بھائی زندگی سے انزام لگایا جاتا ہے اے اسلام پر جمعات پر اور انہوں نے زبان میں ہی لگایا جاتا ہے عرب میں کتابیں لکھا انہیں شاہد دلے جاتا ہے عرب حقوقوں کو انہیں کھلایا جاتا ہے مرد پر تنچے جاتا ہے اور اسلام کیا لگایا جاتا ہے کہ امت کا ثباب اعظم یہ وحبہ سنت اور جماعت یہ طور ہے یہ حقیقت میں مرزائی ہے مرزائی انہیں یہ سے تھے ان کا مرزائی صبح اگرہا تعلق تھا انہیں مرزائی میں کیا تردیم یہ میں جھوٹ پر اکتے ہوئے اور کتی کا نسحی خدا کا شرم بھی نہیں آتا اور کتی کا نسحی اپنی قبر کا بیاد نہیں ہے کہ ایک قبر کا قبر نہیں ہے اور ان کو پوچھا جائے گا کہ اے اس طور پانوں پر جھوٹ بھی تردانے والوں تب ایک دیکھ کرو کہ ایک نسحی بھی ایسا ہے جس میں مرزا کی تائی کی ہو میں صرف یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کا سب سے پاہت کی قبضا تھی کیا کیسے ہاتھ کی میں فقارِ حیدری تھی یہ تیم کھالک اور قرعہ پرد آکا تھیا اور اس کی تیاروں کو آکر مدعلب کر دیا وہ حضرِ فقار کیا لختِ جگر تھا وہ ہمتی عادتٰ لختی جبد تھا وہ اگر پیر شاہ تریدنا خالق سمد العارفی تھا تیارا بھی پتھا جس کا نمو برمی تھا پیر نشاہ ربی اللہ تعالیٰ علہو اُن کو نمک پر تو چیز آئے تھے تیمیتا ہوا رہا ہے بیو کو بشائے کو اور مطابعہ کرو تو یہ اللہ کا مطبول بندہ بہترکتا ہے لہاں بھی آتا دیران لگاتا ہے سب تیمیر سو چوکی تاریخ تھی اگست کی اور انہیں سو تھا بہایاں پر سوئیتے ہیں چیز در دہارے رہتے ہیں اس کو یا نمک پر مطابعہ تیمیر پول کے چیز آئے پر مقابلہ کر سکے وہ پیرا سنسا جب میرزیلی کو ہمارے سے حوال کی وہ پیرا سنسا جب تیش میں رنگ و باقر پر بھٹو جا وہ پیرا سنسا جب اس باطل کے خیبر پر وہ بولا دیا جس نے اس کو پاش پاش دا کے رکھ دیا یہ شرف اہل سنت پر جماعت کو حاصل ہے اور انہیں پہ انہیں خاتموں نے اپنے کی سنسا جب پر اندرکھا جانتی تھی اعتماعی مرضی کی پر اندرکھا یہ تبھی کوئی رہنسی تکت و باب جہا ہے تیسی نہیں جا اور ہم نے کبھی تھی اعتماعی تاریخ میں تک نیست کرتے ہیں چینی نیستی بناو ہمیں سہنا ہوگا ہمیں محمد کی حرام ہیں جہاں محمد کی حضرت پر لیے ہمیں ہمیں کجھنگ que توکی ہمیں دری ixی